موسیقی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی میری بہن کون اور کہاں سے جی میں میسیز بخاری نوٹنگم سے میسیز بخاری نوٹنگم سے فرمائیے میں اپنی بہن کے لئے کر رہی ہوں جی ان کی عمر سیمٹی پلس ہے جی اور وہ پتہ نہیں جب بھی کچھ کھاتی ہیں یا نہ بھی کھائیں ان کے اکثر اور اکثر چہرے پر خارش آتی رہتی ہے صرف چہرے پر خارش ہوتی ہے زیادہ چہرے پر ہے ویسے سارے جسم پر ویسے سارے جسم پر خارش ہے تو ان کو چھوٹے پشاب میں تکلیف تو نہیں ہے جی چھوٹے پشاب میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی ہے جی جی نہیں ٹھیک ہے پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں میسیس بخاری ہیں ان کی نوٹی گم سے ان کی بہن ہیں ستر سیونٹی پلس ہیں جسم میں اور چہرے پر بہت زیادہ خارش ہے میں نے ذکر کیا تھا کہ جب یہ ہارمونز کی چینجنگ ہوتی ہے خواتین میں یا خاص طور پر جب یہ ایام کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے یعنی کہ میانسیس کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خاص طور پر خارش وغیرے کا سلسلہ یا جسم میں ایکزیما وغیرہ ہو جاتا ہے اب اس کا حل یہ ہے ایک تو پانی کا استعمال بہت زیادہ کیا جائے پانی کا استعمال بہت زیادہ کیا جائے اگر بہت زیادہ دانے ہیں اور اس میں زخم پڑ چکے ہیں یا اس میں پیپ نکل رہی ہے یا وہ پک نہیں رہے ہیں تو اب اس کا ایک طریقہ کاری ہے کہ ایک تو اس کا پیسٹ بنائیں یعنی کہ میتی دانے کو اس کو گرائنڈ کر لیں اور اس کا پیسٹ بنا کر یا پیسٹ نہیں ہے تو کم سے کم تیل کے اندر مکس کر لیں یا ویسلین کے اندر مکس کر کے کہ جہاں جہاں خارش ہے وہاں وہاں لگائیں تو انشاءاللہ تھندک بھی محسوس ہوگی اور انشاءاللہ خارش بھی ختم ہو جائے گی اور کوشش کریں کہ گرم اشیاء سے پریز کریں اور دن میں خاص طور پر فروٹ کا استعمال کریں اور خاص طور پر کھیرے کا استعمال کریں خربوزے کا استعمال کریں یہ تھنڈی تھنڈی چیزوں کو استعمال کریں تو انشاءاللہ دھائی کا استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کی جگر کی جو گرمی ہے انشاءاللہ وہ کم ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس سے آپ کی بہن کی جسم میں خارش ہو چہرے پر جو خارش ہے وہ انشاءاللہ اس سے کافی افاقہ ہو جائے گا لیکن چہرے پر زیادہ خارش ہوتی ہے چہرے پر چہرہ خراب ہونے کے خطشہ ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شہد اور سر کا اسے مکس کر لیں ہم موزن کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایک آف ٹی سپون اس میں وہ ڈال دیں آپ بیسن ڈال دیں اور اسے مکس کر کے چہرے پر لگائیں تو انشاءاللہ چہرے پر یہ خارش کے سلسلہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا